موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اے بطم تو سلامت رہے تاکہ آمت رہے تمام دیکھنے اور سننے والا کو میری طرف سے السلام علیکم دو تین چال باتیں پہلے جی موٹی موٹی خبریں ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے جناب بڑے لیڈر راولپنڈی کے چودری غلام سرور جن کا سیاسی قد کار پھر آرمی سے ان کا ریلیشن ان کو گریفتار کیا گیا آج کچھ خبریں لاہور کے مطلق بتائی جارہی ہیں کچھ جناب وہ بتائی جارہے ہیں کہ راولپنڈی سے ان کو گریفتار کیا گیا چودری نصار علی خان صاحب پر وہ اپننٹ ہے اکثر وہ ان کا مطلب کے آپس میں سیاسی اختلاف رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دو اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کو گریفتار کیا گیا اس کے علاوہ جناب سابر شاکر صاحب جو بیرون ملک گئے ہوئے ہیں اور کم ادھ کم میرے خواہد ڈیڑھ سال ہو گئے ہیں ان کو گئے ہوئے ہیں ان کے گھر کی تراشی لی گئی انہوں نے ویڈیو ٹویٹر پر شیئر کی ہے جی کس طرح ان کے گھر کے دروازے توڑے گئے ہیں جو کچھ بھی ہوا پیچھے ان کے والا صاحب ہوں گے یا جو بھی گھر والے ہوں گے وہ جناب تھے اور پھر جناب دروازے توڑے چادر چاردواری کو پامال کیا گیا اور اس کے بعد جناب وہاں سے نجائل کلاشنکوف جناب برامت کر لی گی سابر شاکر اور کلاشنکوف جس طرح شیخ رشید صاحب تھے ان کے اوپر کلاشنکوف کا کیس چلا تھا تو وہ سات سال جیل کے اندر رہے تھے اب اس کا مقدمہ جو ہے وہ دیسیدگردی کے دالت میں چلے گا یہ جیسے بھی ہے تو یہ ایک ایکٹیویٹی ہوئی دوسرا جناب پاکستان کے جو انگرو گروپ ہے جس میں فرٹیلائزر کھاتے ہیں انگرو کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے ان کے پروڈکٹ ہیں نسلے یہ وہ سارا کچھ یہ سارا جو پروڈکٹ ہے جی اس کے وائس چیئرمن جو ہیں وہ دہو صاحب اور ان کا بیٹا سلمان دہو وہ جو گئی ہے اپنا پانی کے اندر وہ لے کے گئے ہیں اور پھر وہ لا پتہ ہو گئی ہے اس کے مطلق کینیڈین بریٹش میڈیا جو ہے کچھ اچھیں خبریں شیئر کی ہیں کچھ اچھیں آپ کینیڈین سمدری جہاز تھا یا ان کی کوئی جو بھی ریسرچ ٹیم تھی انہوں نے کہا جی کوئی سگنل آ رہے ہیں اس طرح بطرح خبر آئی ہے پانچ لوگ تھے وہ پانچ لوگ ابھی تک دریافت نہیں ہو سکے اب چلتے ہیں جی اس خبروں کی طرف جو خبریں آج موضوع بیعث من گئی ہیں جی بڑی سوچنے والی لیکن میں آپ کے سامنے چند ایک سوالات رکھوں گا جی اس کا جواب آپ نے خود تلاش کرنا سب سے پہلی بات کہ آج سے کچھ دن پہلے جی سیلرڈ کے چیرمین صاحب جو آئے ان کو خصوصی مراد دی گئے اور اتنی مراد دی گئی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس کی ڈیٹیل ہے لہذا ہے کافی لمبی ڈیٹیل ہے کہ ان کو پریولیج کیا سے دی گئی ان کو جناب نوکروں کا کیسے وہ جناب لاؤ لشکر دیا گیا ہے سیکیورٹی کتنی بڑھائی گئی پیکنجز کتنے بڑھائے گئے میڈیکل آلاؤنسز کتنے بڑھائے گئے ٹریور جو ہے اس میں پہلے چار وہ ایک تھے اب چار لوگ جو ہیں وہ فری جا سکتے ہیں اس طرح بہت ساری براہت ہے جی وہ دی گئی ہے یہ کیوں دی گئی آپ ادھر روک لیں دی اچھا اس کے علاوہ جناب ڈاکٹر اسوان صاحب آئی جی صاحب اسلام اپنا لاہور پنجاب صوبہ پنجاب کے آئی جی صاحب ان کا مطلق افوائیں ہیں جی اس وقت کنفرم نہیں لیکن افوائ میں دم ہوتا ہے کہ ان کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ جناب وال آف شیم جیسے وہ پاکستان تحریکیل صاحب کی بنائی گئی تھی ایسے ہی پاکستان پیپل پارٹی نے وال آف شیم بنائی اور اس پر لتیف خوصہ صاحب جو ہیں ان کو عویزہ کیا گیا ان کے بیٹے کو کیا گیا گیا اور بھی جو لوگ ان کے وہ ہیں لیگل ٹیم کے ان کے نام لکھے گئے ہوگے شکر ہے کہ اتضاز حسن صاحب کے اوپر انہوں نے یہ ملبا نہیں ڈالا ابھی تک شاید آگے جا کر ڈال دے تو میں کہہ نہیں سکتا تیسرا جناب ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب زمان پارک اپنا گئے ہیں بنی گالا گئے ہیں وہاں جاگے وہ جناب کو ملاقات کی یا نہیں کی یہ اچانک کیوں پروگرام بنا اس کے پیچھے کبھی کہانی کھلے گی لیکن آپ صرف اتنا سوچیں کہ ابھی تک جو حالات نظر آ رہے ہیں اس کے طرح اگر بہتنی نظر آتی ہوئی تو آپ کو نظر آ جانی تھی لیکن حالات جو کہ تم ہیں اب اس میں حکومت انوال میں کون ہے وہ جو ادھر ملا ہے یا نہیں ملا یا ویسے ہی عمران خان صاحب اچانک گئے ہیں کسی مشن کے اوپر گئے ہیں کسی کو میسج دیا کوئی کنوے کیا ادھر جا کے وہ اپنا بھی کوئی میسج کنوے کر سکتے تھے اس کے علاوہ جناب اسد عمر صاحب ان کا جناب معاملہ جو عمران خان صاحب سے عدالت کے اندر فیس تو فیس ہوئے پھر اس کے بعد ایک نجی ٹی وی چینل کے اوپر آ کر انہیں نے کچھ اپنے جو پچھلوں کے پیغامات تھے وہ پیغام بھیجے اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب روزانہ ایک بات کرتے ہیں جی کہ مجھے بتایا جائے کہ کیا آپ کا لاحے عمل ہے اگر آپ کے اس پروگرام کے اندر دم ہوا تو میں پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں تاکہ مجھے پتا چلے کہ اب پاکستان کے اندر سرمایہ کاری آ رہی اب پاکستان کے اندر انڈسٹری ڈویلپ ہوگی اب پاکستان کے اندر مہگائی ختم ہوگی اب پاکستان کے اندر جناب عوام کو ریلیف ملے گا یہ چیزیں انہوں نے یہ کل پر سو دو تین دن پہلے بھی کہی ہے کلے والی جو رات کو انہوں نے سپیچ کی اس میں بھی کہا کہ مجھے مائنس کرنے والے جو پیغام بھیج رہے ہیں مجھے کوئی حل بتائیں پاکستان ڈوبرا جی اچھا اس کا جناب اس کے بعد کل جیسے ان کی میٹنگ ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ کی اس کے اندر کچھ سوالات اٹھائے گئے کچھ خندشات زار کیے گئے کچھ سروے رپورٹ جو ہیں وہ اس کے مطلق رپورٹیں آئی ہیں کہ عمران خان صاحب تو پہلے سے زیادہ مقبول ہو گئے بھیجری ختم ہو گئی پاکستان کے اندر پانی ختم ہو گیا گیس مہنگی ہو گئی فارماسوٹیکل مہنگی ہو گئی خانے پینے والے چیزیں مہنگی ہو گئی عوام تو ہمارے خلاف ہو گئی تو اس پہ مولانا صاحب نے جناب ایک خیال اظہار خیال فرمایا تھا کہ الیکشن ڈلے کیا جائے زرداری صاحب اب چاہتے ہیں جی کہ الیکشن ہو لیکن یہ جو گروپ ہے جی یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتا اس کے پر علیہ دا فیڈیو کرتا ہوں جی تو باقی میں جو بات سوچنے والی ہے جی کہ سب سے اہم وہ یہ ہے کہ یہ سارے واقعات کو ذرا مدد نظر رکھیں اور پھر سب سے بڑی بات جو آج ہوئی ہے جی ڈاکٹر عارف علوی صاحب ویسے چیف جسس جو بھی سورین کوٹ کے ہوتے ہیں ان کے تین ہفتے پہلے آرڈر جاری ہوتے ہیں لیکن وہ ان کے تین ماہ پہلے آرڈر جاری کر دیئے گئے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا جی ہمارے لیے یہ بھی چیف جسس ہے وہ بھی چیف جسس ہے انہوں نے بھی عدل کیا اسی طرح وہ بھی آ کر عدل کریں گے لیکن یہ ساری باتوں کی اگر کڑی ملائی جائے تو کہاں جا کر رکھتی ہے ایک بات اور جویل لطیب صاحب لندن گئے جی انہوں نے نوازشید صاحب سے کوئی بنانا صاحب کے مطلق کو گلے شکوے کی ہیں جناب مطر بنانا صاحب کے مطلق شاہر گھاگان عباسی صاحب ان کا جو ذرائع کے مطابق خبر ہے جی کہ کچھ معاملات جو ہیں وہ نوازشید صاحب نے ان کے سامنے سوالات رکھے یا جو بھی اپنی فرمیشے رکھی اس کے اوپر وہ ڈائلاغ جو ہے کوئی ایک تو یہ جو فنانشل ایکشن کمیٹی جو ترتیب دی ہے جس میں صحبہ صاحب کی تصویر لگائی گئی پھر اس کو جناب ڈرافٹ کیا گیا ڈرافٹ کرنے کے بعد ایک پروگرام ترتیب دیا گیا پانچ سالہ پروگرام پانچ سالہ پروگرام ترتیب دیا گیا اب اس بات کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ شباشی صاحب یا ان کے اتحادی جو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے تو یہ پانچ سالہ پروگرام ہوگا پھر اگر الیکشن ہونے ہیں تو پھر یہ جناب کہ ہم وہاں سے اتنے پیسے لے کے آئیں گے وہاں سے ہم اتنے پیسے لے کے آئیں گے انہوں نے جو سپیچ کی ہے اس کے اندر بھی بتایا کہ اب تو ہمارے دوست ممالک جو ہے وہ بھی کہتے ہیں اپنے پاو پر کھڑا ہونا سیکھو تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کہیں اور اس کے بعد یہ پروجیکٹ لائے سو ورہ روپے کا ہم یہ کریں گے آئی ٹی سیکٹر میں ہم اتنے پیسے کریں گے پاکستان کے فلاں چیز میں اتنا پیسہ ڈالیں گے اس طرحے سے ہم فلاں ملک سے اٹھوٹ کریں گے تو چیزیں پاکستان کی ساری بیچ دی ہیں پورڈ کاسم وہ کسی کو دے دی ائرپورٹ کسی کو دے دی ہے رینوے سٹیشن کسی کو دے دی ہے موٹر بھی کسی کو دے دی ہے ریڈیو پاکستان کسی کو دے دییا پی ٹیمی کسی کو دے دیا روزویلٹ ہوتل اس پر نظریں سٹیل میل جو ہے اس کے مطلق بھی کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جس طرح انہوں نے کہا تھا ہم نے اپنی سیاست قربان کر لی عوام اور پاکستان کے لیے اسی طرح اب یہ کسی دن سٹیٹمنٹ دے گے کہ ہم نے جناب پاکستان بچانے کے لیے پاکستان کے آدارے بیچنے شروع کر دیئے پی آئی اے بھی بیجی سٹیل میل بھی بیجی یہ سارا کام کرنے کے بعد بات وہی آ جائے گی اب سوال پیدا ہوتا ہے جی کہ یہ جو میں نے ساری چیزیں گنی ہیں سب سے پہلے سینرڈ چیئرمنٹ صاحب کو ریلیف اے ون ریلیف دینا اس کی وجہ جو ہی جسٹس اپنا جناب عرف علی صاحب ریٹائر ہوں گے قائم مقام صدر جو بنیں گے وہ ہوں گے جی اللہ پا اللہ کرے جناب چیئرمنٹ سینرڈ جرا سادق سنیرانی صاحب یا جو بھی ہوں گے جی اچھا اب آج نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ڈاکٹر عرف علی صاحب کی طرف سے جناب جسٹس قادی فائزی صاحب صاحب اڈواز بوکنگ جناب یہ بھی بات ہو گئی جی اچھا جناب اس کے علاوہ جناب پیکج این آنس کر دیا گیا اس کے علاوہ جناب مستعی اسمائل صاحب ان کو نکال دیا گیا اور اس کے اوپر جناب وزیراعظم صاحب نے سٹیٹمنٹ دی کہ جو ہماری پارٹی جو پلیسی کے خلاف چلے گا اس کو پارٹی میں رہنے کا حق نہیں ہے یہ بات ہو گئی جی کچھ جو کل سوالات ہوئے ہیں ان کا جو اجلاس ہوا ہے کہ الیکشن میں کیسے جانا عوام تو ہمارے خلاف ہو گئی ہے اس کے بعد کوئی پروگرام بنایا گیا پھر یہ جو یہ جو یعنی فنانشل ایکشن یعنی پروگرام جو ہے اس کو ترتیب دیا گیا اس کے اوپر پراپر کام ہو رہا ہے نا جی کہ الیکشن اگر پانچ مہینے لیٹ کرنے پرے چھ مہینے کرے اب اس میں نواز شریف صاحب واپس آنا ہے انہوں نے اچھا اس کے لیے عدالتی کرنا چاہیے میں یہ نہیں کہتا جی قاضی فائزی صاحب ان کو دیں گے یا نہیں دیں گے یا کیا کریں گے وہ آئین اور قانون کے تحت عمل کریں گے اگر گنجائش بنتی ہوئی انہوں نے ایک بل بھی پیش کیا ہے اچھا اس کے علاوہ جناب رحم کی اپیل جانی ہے جی صدر پاکستان کے پاس اس وقت صدر پاکستان ہوں گے جی صادق سنجلانی صاحب اور اس کے علاوہ جناب یہ جو پیکج ناؤز کیا گیا یہ بتا رہا ہے جی کہ اب یہ الیکشن کا کوئی موڈ نہیں ہے اچھا یہ ساری چیزیں اگر کلکولیٹ کی جائیں وزیراعظم صاحب جو اصل وزیراعظم صاحب جنہوں نے آا کر وزیراعظم بڑھنا ہے جی زرداری صاحب کے مطلق جو کیچن کیپنٹ کے اندر باتی ہوئی ہیں وہ زرداری صاحب کو پہنچ گئی ہیں زرداری صاحب کے مطلق جو الفاظ اچھے استعمال کی ہے کہ وہ بھی ان کے کانوں تک پہنچ گئے ہیں کہ یہ میرے مطلق کیا سوچ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر ان کو کتنا حصہ دینا یا نہیں دینا پرویز علائی صاحب کو آج جوڈیشل کیا گیا انہوں نے جناب کیا فیصلہ کرنا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا عصد عمر صاحب کا جو انٹرویو آیا یعنی عمران خان صاحب اور مسافہ کرنا مسکرانا اس کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ صحافیوں کا میں نے اسے ذکر کیا تھا صحافیوں نے سوال کیا تھا کہ یہ جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں تو انہوں نے کہاں وقت آئے گا دیکھا جائے گا اس کے بعد پرانٹر لی ایک جناب میڈیا چینل کے اوپر جناب انہوں نے بڑا کھل کھلا کر یہ پیان کیا کہ عمران خان صاحب کو مائنس ہو جانا چاہیے پاکستان تحریکن صاحب بچ جائے گی پھر ایک دم شاہ محمود کریشی صاحب اور عصد عمر صاحب کی زمانتیں جو ہیں وہ ان کے مطلع گھیج جل شروع ہوئی تو وہ کٹھے گاڑی بھی بیٹھ کر بھاگ گیا پھر وہ نظر نہیں آئے کہاں ہے وہ اب وہ کیا پریس کانفرنس شاہ محمود کریشی صاحب بھی کریں گے عصد عمر صاحب نے تو لا تلکی کا ظہار کیا یہ ساری چیزوں کو اگر کلکولیٹ کیا جائے تو لیول پلینگ فیڈ جو آپ کو بنتا ہوا نظر آتا ہے دوسری ویڈیو کے اندر میں نے یہ تفصیل بیان کیا کہ یہ اگر جتنا مردی بھی بھاگ لیں نواز شریف صاحب کے لیے اس وقت کوئی پبندی نہیں ہے جہاں ہر چیز لاکھ قانونیت کے اندر چال رہی ہے کسی کی جردت ہے ان کو کوئی روک جائے سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ آ کیوں نہیں رہے یہ بہت اہم سوال ہے یعنی کوئی بندہ ان کو روک نہیں سکتا جس پاور کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ اس وقت حکومت کر رہی ہے پورے پاکستان کے اوپر یعنی پی ٹی آئی کا بھرکہ سے نکال دیا اور جن کی طاقت کی وجہ سے نکالا جو وہ ججز جو ہیں ان کو کانر کر دیا گیا اس کے علاوہ بہت کچھ کیا گیا یہ سارا کچھ کیا گیا لیکن وہ آ کیوں نہیں رہے اچھا میں پھر بات بول جاؤں گا جی اس میں ڈاکٹر عثمان صاحب جو ہے وہ ان کے مطلب یہ جو خبر آئی ہے جی اچانک کہ ان کو ادھے سے ہٹا دیا جائے وہ کیوں ہوا جی وہ اس لیے ہوا جی کہ کل ایک پٹیشن دائر ہوئی ہے اتضاز حسن بنام سرکار اور جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب جو چیف جسٹس پاکستان رہے جی اپنا کسی دور کے اندر وہ بھی اس پٹیشن کے اندر شامل ہو گئے جی اس کو اتضاز حسن صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ بھی اس میں معاون بن گئے وہ حصہ بن گئے عمران خان صاحب بھی اس میں پٹیشنر ہے جی عمران خان صاحب اس میں اتضاز حسن صاحب نے ان کے اوپر سوالات کو ایسٹن بھی کرنے ہیں یہ ساری باتیں جو اتضاز حسن صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر بار بار سوال اٹھایا کہ آئی جی صاحب آئی جی پنجاب صاحب پنجاب کی پولیس جو وہ جان نو مئی کو باقیہ ہوا لاہور کے اندر وہاں جاتے ہوئے دو سے دھائی گھٹے سفر طے کر کے گئے کچھ سوالات ہیں اب وہ طاقتور حل کے جو ہے ان کی تو انیویسٹیگیشن اپنی ہوتی ہے نا جی ان کو یہ اتضاز حسن صاحب سوال بھی کر رہے ہیں اور عدالت کے اندر ان کو طلب بھی کیا جائے گا کیا سیفٹی میئر کے تحت ڈاکٹر عثمان صاحب پاکستان میں رہیں گے یا اجانک کو ترقی کر کے کوئی مشیر بنا دیا جائے گا کوئی جناب پاکستان سے بار بھیجیا جائے گا جب تک یہ کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا یہ اتضاد حسن صاحب کا کیس دائر کرنا عارف علوی صاحب کا رلیف دینا نوٹیفکیشن جاری کرنا یہ ساری باتیں لطیب خوصہ صاحب پیوٹا عمران خان صاحب کا کیس لینا پاکستان تحریکن صاحب کا جو لائر دیں گا ہے وہ سارا جناب اس کو ڈسپرس کیا گیا اس کے بعد لطیب خوصہ صاحب اور اتضاد حسن صاحب اب پاکستان تحریکن صاحب کے جو ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ لیگل ٹیم کی طور پر پاکستان تحریکن صاحب کا تمام پروجیکٹ جو ہے ان کی لائر ٹیم جو ہے وہ دیکھے گی فیصلے کرے گی یہ سارے سوالات یہ ساری کھجڑی آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ابھی نہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جب تاکہ ان کو مکمل یقین نہ ہو جائے کہ ہم جناب مکمل ہر چیز ایڈجسٹمنٹ کر چکے ہیں اب صرف گنتی گن کے ہم نے جناب ریزلٹ لینا ہے اس وقت تاکہ یہ الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے قاضی صاحب آ جائیں گے ہو سکتا جی ان کو کوئی منتہ ترلا کر کے اس کے بعد جناب ایکسٹینڈ کرالے پانچ چھ مہینے کے لیے کیا زرداری صاحب یہ برداشت کریں گے یا زرداری صاحب بھی اس گیم کے اندر شامل ہیں اوپر اوپر سے یہ جھگڑا شروع ہو گیا جی پیسوں کا وہ پیسے دے دیں گے وہ راضی ہو جائیں گے جو خرچہ کیا وہ پورا ہو جائے گا یہ ساری بہت ساری چیزیں اگر ملائی جائیں تو یہ سارا جو پی ڈی ایم کا نظام ہے جی یہ سارا ایک گھورک دندہ ہے اور اس گھورک دندے کے پیچھے ایک بہت بڑا گھورک دندہ ہے اس گھورک دندے کی وجہ سے یہ سارا نظام گھورک دندہ ہے اور اس گھورک دندے کی وجہ سے بائیس تئیس کروڑ عوام پس رہی ہے کتنی دیر پسے گی کتنا تحمل کرے گی کتنا برداشت کرے گی ای ایم اف ہمارے ساتھ کیا کرے گی ہم پر کیا کیا سینکشنز لاغو ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر کوئی ہمیں مدد دے گا یا نہیں دے گا یا حالات مزید ابتر ہو جائیں گے دوسری ویڈیو دیکھیں اس کے اندر میں نے کوئی تفصیلات بیان کی ہے آپ وہ دیکھیں جی میں وہ اس کے بعد شیئر کروں گا پہلے یہ آپ سنیں اس کے بعد میں دوسری ویڈیو جو ہے نا وہ شیئر کروں گا جس کے اندر جو لانے والے جو آنے والے وہ کس مسئیبت کے اندر گرفتار ہیں اس میں بتایا ہے جی میں نے